رب تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا ادعو الہ سبیل ربک لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو کس طرح دو؟ بالحکمہ حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ والموعزت الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کا راستہ دکھاؤ یاد رکھیں یہ جو واز کرنا ہے تقریر کرنا ہے یہ رسم نہیں ہے یہ ایک مشن ہے یہ واز و نصیحت ایک عبادت ہے بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں اپنا اثر رکھتی ہیں لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ خود کچھ بندوں کو منتخب کرتا ہے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لب و لہجے میں مٹھاس بھی اللہ اپنی رحمت سے رکھ دیتا ہے اور ان کے لفظوں کو اللہ تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے اور ان لوگوں کی ڈیوٹی ذمہ داری اللہ خود لگاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرمایا کر دیتے ہیں خود یہ کام اگر عام کام ہوتا تو کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ کرتے یہ ایسا عمل ہے جسے میرے محبوب نے کیا ہے اسے مدینے والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی میٹھی باتوں اور پختہ باتوں کا کمال یہ تھا کہ حضور جب کبھی قیامت کا ذکر فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو بس قیامت آ ہی جائے گی یہ کمال تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یہ حسن تھا اور یہ پختگی تھی ماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جب کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف کی بات چھیڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ حضور کا ممبر بھی رو رہا ہے خوف خدا کی وجہ سے ایسا کمال تھا خطبہ مصطفیٰ کریم کا حضور کے وعظ کا حضور کی تقریر کا حضور وعظ فرمایا کرتے تھے پہلے حضور علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ ایک تنے کے ساتھ آپ جانتے ہیں جب ایک درخت خوشک ہو جاتا ہے اور اس کا جو ایک حصہ کھڑا رہ جاتا ہے اسے تنہ کہتے ہیں اسے تنہ کہا جاتا ہے تو صحابہ نے مسجد میں ایک خجور کا تنہ گاڑ دیا تھا حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تقریر کیا کرتے تھے وعظ و نصیت کیا کرتے تھے آج لوگ تقریر کو وعظ کو معمولی سمجھتے ہیں کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہے نا گھنٹا گزارنا ہے بس آجی سننے والے بھی اور سنانے والے بھی اللہ ما شاء اللہ آج تو ہماری بہت ساری تقریریں ناروں کی نظر ہو جاتی ہیں واوا کی نظر ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو حضور کبھی بھی خطبہ ارشاد نہ فرماتے ہیں کبھی بھی وعظ و نصیت نہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے وعظ کا حسن دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک دنہ ایک صحابی نرج کی حضور آپ کے لئے سونا سا ممبر نہ بنا دیں یا رسول اللہ اگر کرم نوازی فرمائے تو اجازت دیں آپ کے لئے ممبر نہ سجا دیا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ صحابی خوبصورت سا ممبر بنوا کر لے آئے صحابہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر جب اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ہم نے سنا کہ کوئی چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں اور صحابہ نے نشان دے کہ فرمایا اس طرح رو رہا ہے جس طرح کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کر روتا ہے جس طرح ماں سے بچہ بچھڑ کر روتا ہے فرمایا اس طرح کوئی بچوں کی طرح ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جس طرح روتا ہے اس طرح کوئی زارو کتار روتا ہے کہتے ہیں ہم نے ادھر دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا رونے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آرہا پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے منظر دیکھا کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آرہا لیکن دلوں کے حال جاننے والے مدینے والے محبوب اٹھے اور اس تنے کے قریب گئے اور جس طرح ماں بچھلے ہوئے بچے کو سینے سے لگاتی ہے مدینے والے محبوب نے اس تنے کو سینے سے لگایا اس کو سینے سے لگایا تو یاد رکھیں ممبر پر بعض و نصیحت کرنا خطبہ دینا تقریر کرنا یہ کوئی عام کام نہیں یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے یہ رب کا حکم فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعزت الحسنہ فرمایا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ یا اللہ کس طرح فرمایا خوبصورت حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ والموعزت الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ ممبر پر بعض و نصیحت کرنا یہ انتہائی اہم کام ہے یہ ایک حسن ہے یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے اب ہم جن مقاسد کے لئے تقریریں سنتے ہیں بس شیر آیا تو واہ واہ کمال ہو گیا جی آنجی راتی کاری صاحب نے پھٹے ہی چوکشڑے سا یہ سننے کو ملتے ہیں جملے شیر پڑیا میاں صاحب دا عوام لوٹ پوٹو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کمال ہو گیا کاری صاحب وہ جو آپ نے بات سنائی نا خیر بات تھی کمال ہو گیا ہے آنجی یاد رکھیں تقریر لطف کے لئے واہ واہ کے لئے نہیں ہوتی یہ بات پلے باندھ لیں یہ واہ واہ کے لئے لطف کے لئے نارے لگانے کے لئے تقریریں نہیں ہوتی تو بتا کہ تُنہیں اس سے حاصل کیا کیا تقریر سے تیرے اندر تبدیلی کیا آئی ہے تُنہیں گناہوں کو چھوڑا تُنے کی کی طرف آیا تیرے اندر کوئی چینجنگ آئی تقریر سننے کا مطلب تو یہ تھا کہ اندر کوئی تبدیلی آئے کوئی چینجنگ آئے کوئی اکثر محافل پہ جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اجیسا میں منونہ بی سال ہو گئے میں محفل ملاد کروانا پہ ہوں تو نمازی وہ پھر بھی نہیں ہوتے تو بتائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں یہ تلخ بات اپنے آپ کے نیاب سے چھوڑتا ہوں امانداری سے بتائیں وہ بیس سال سے جو محفل کروارا ہے وہ نماز پڑھنے کی بھی اسی توفیق نہیں ہوئی تو اسے کچھ محفل کا فائدہ ہوا ہے ہاں جی نہ ہوں نہیں تُساں بولنا ہاں تُساں کارلی بولنا ہے تُسی بھی ہو واہ واہ باس ماشاء اللہ جزاک اللہ جب بات سیدھی بولیں نہ بتائیں بیس سال سے بندہ محفل ملاد کروارا ہے میں محفل ملاد کا مخالف نہیں پورا مہینہ میں محفلوں میں جاتا رہوں ہاں جی اور جاتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن میرا سوال یہ ہے بندہ دس سال سے بیس سال سے محفل ملاد کروارا ہے ہاں جی اور بڑی خوشی کی بات ہے کرواتا رہے لیکن وہ نمازی نہیں بنا تو اس کی محفل ملاد نے اسے کیا دیا ہاں جی تو ہم نے تقریریں صرف واہ واہ کے لیے ماشاءاللہ جزاک اللہ نعروں کے لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں محفلیں کرواتے ہوئے تقریریں واز کرتے ہوئے ہاں دی اور آدھے آدھے وہ خود بھی مفتی بن چکے ہوتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تقریر واہ واہ کے لیے نہیں تھی یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے لیے نہیں تھی یہ نعرے لگانے کے لیے نہیں تھی تقریر تو اس لیے تھی واز اس لیے تھا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ والموعزت الحسنہ فرمایہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ تقریر اس لیے تھی کہ بندہ سنیں تو اس کا رخ مدینے والے محبوب کی طرف ہو جائے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو تقریر اسلام کا ایک حسن ہے اور میرے مدینے والے محبوب کی تقریر کا حسن اگر دیکھنا ہو تو صرف مسجد نبی کا ممبر ہی اس کی گوائی نہیں دے گا بلکہ بدر کا میدان بھی کہے گا کہ ہم نے بھی خطبہ مصطفیٰ کو سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں کا اگر حسن دیکھنا ہو تو اہد کے پہاڑ بھی بتائیں گے کہ ہم نے مدینے والے محبوب کے خطبے سنے ہیں اور جب حاجی خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوں اور خطبہ جمعہ پڑا جا رہا ہو تو کعبہ کہتا ہوگا لوگو مجھ سے پوچھو فتح مکہ کے دن اونٹنی پر سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کر آئے اور جب حضور نے خطبہ دیا تو وہ خطبہ بھی میں نے سنا ہے وہ تقریر بھی میں نے وہ واز بھی میں نے سنا ہے حضرت عبقر صدیق یہ تقریر کرنا واز کرنا نصیحت کرنا بیان کرنا یہ ایسا کام نہیں ہے لوگوں نے اسے معمولی سمجھ رہی ہے بس جمعہ کے دن آئے دس پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا سنا گھنٹا سنا اور نکل گئے نہیں یہ اس لیے تھا ہی نہیں یہ بالکل قطی طور پر اس لیے نہیں تھا یہ اندر تبدیلی لانے کے لیے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے رب رسول کا ذکر ان کی محبت اپنے دل میں صحابہ اکرام کا ادب اہلِ بیعت کی محبت یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے وعظ و نصیحت ہوا کرتے تھے آج صرف واہ واہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ناروں کی حد تک رہ گئے ایسا نہ کریں تقریر سن کر غور کیا کریں کہ میرے اندر چینجنگ کتنی آئی تبدیلی کتنی آئی میں نے اس پر کتنا اثر میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں تقالی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہوں کراچی سے کوئی علامہ صاحب آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کراچیوں آیا سبحان اللہ ہاں جی اے نا جی تقریر کمال ہے ہاں جی کوئی پیر صاحب آ جائیں تقریر کریں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی فلان پیر یہ صحابہ علیہ وسلم صحابہ آیا کرتے تھے نا لوگ بڑی محبت سے سنا کرتے تھے تو کوئی پیر آ جائے کوئی وزیر آ جائے کوئی مشیر آ جائے تو اس کی تقریر آپ سنیں تو کہتے ہیں واہ واہ جہاں تقریر مدینہ والے محبوب کر رہے ہیں جہاں سرکار علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں سننے والے صحابہ صحابہ فرماتے ہیں جب سرکار علیہ وسلم کبھی وعظ فرمایا کرتے اور چھیر دیتے نا قیامت کا ذکر تو فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب ہم یہاں سے اٹھیں گے باہر نکلیں گے تو قیامت آئی جائے گی بس ایسا محسوس ہوا کرتا تھا ماتنیاں کبھی اگر اللہ کے خوف کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی آسمان پتھر برسائے گا اور ابھی ابھی وہ وہ ایسا حسن سرکار علیہ وسلم کی وعظ کا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ابھی ابو بکر صدیق ہمارے دل کے اندر ہی گھز جائیں اندر ہی داخل ہو جائیں اس قدر اس قدر ان کا انداز اور اس انداز سے وہ وعظ و نصیت جناب عمر ماتنیاں ممبر پر بیٹھے ہوا کرتے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے لیکن اس قدر جلال ہوتا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ان کے وعظ سے کیسے اور کسرہ کے محلات گر جائیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے ایمانداری سے بتائیں جب تقریر کر رہے ہیں علی المرتضی آئے 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 تو پھر کس قدر وہ علم کا سمندر وہ وہ تھاٹھے مارتا ہوگا جناب حضرت علی المرتضی عشر خدا جناب صدیق اکبر یہ وعظ و نصیت کرنا ان کی باتوں میں تھنڈک ہوا کرتی تھی اور تبدیل ہی پیدا کر دیتے تھے یہ لوگ ان کی باتیں بڑی کمال کی اب تو اب تو نا لوگ تقریر کرنے والے کو لوگ کہتے ہیں جو مولوی ہے اور دم کرنے والے کو کہتے ہیں صوفی ہے ہاں جی حالانکہ صوفیہ کا یہ فرق ڈالا ہے یہ دو نمبر ڈبا پیروں نے دو نمبر ڈبا پیروں نے یہ فرق ڈالا ہے کہ جو مولوی اورند ہے صوفیہ اورند ہے ہاں جی حالانکہ ایسی بات بالقل بھی نہیں ہے دم کرنے والے کو صوفی بنا دیا مولوی کو تقریر کرنے والے کو ایسی بات نہیں ہے صوفیاء کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف مور دیا کرتے تھے اللہ کی طرف صوفیاء کا کمال یہ تھا جب وہ بولتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیا کرتے تھے جب بولتے تھے تو لوگوں کو مدینے والے محبوب کے قریب کر دیا کرتے تھے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی یہ ان کا مہینہ ہے نا اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو یہ ربیو سانی ہم مناتے ہیں نا بڑی گی آرویں جنہوں کہیں دے بولوتے صحیح آرہے ہیں یہ آرویں دے سارے کھان دے بول دے کوئی نہیں یہ کونسا مہینہ ہے جی ربیو سانی ربیو سانی کی گیارہ تاریخ کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی قد بے ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ان کی وفاد کا دن ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی کسی نے پوچھا حضور آپ کی ولادت کس طرح آپ کی ولایت کس طرح کی ہے آپ نے ایڈی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت عطائی نہیں فرماتا نا جی فرمایا جب تک میرا قدم تو میری ولایت کی بات کرتے ہو فرمایا جب تک میں مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا ہی نہیں ولایت عطائی نہیں کرتا شیخ سادی بول پڑے فرمانے لگے غوثِ عاظم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء فرمایا غوثِ عاظم ولیوں میں وہ مقام رکھتے ہیں جو مقام سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں رکھتے ہیں لگتا میں نہیں سمجھا پایا فرمایا جس طرح نبیوں میں مقام مدینہ والے محبوب کا ہے نا فرمایا اسی طرح ولیوں میں مقام غوثِ عاظم کا ہے اسی طرح مقام شیخ عبدالقادر جلانی قدبِ ربانی غوثِ عاظم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء یہ مقام ہے آپ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے حاصل کر لی تھی پر تقریر نہیں کرتا تھا اور یہ بڑا ضروری کام ہے اس کے بڑے اثارات ہوتے ہیں جو اس کے اثارات ہوتے ہیں بہت سارے کاموں سے وہ کام نہیں ہوتا جو تقریر سے ہو جاتا ہے جو وعث سے ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں بابا یہ خادم سین ریزوی صاحب جب بولتے تھے تو لوگ دھنڈ میں بارش برس رہی ہیں جی اور لوگ سینے کھول کر وہ اتنی سردی میں لبائک کے نعرے لگایا کرتے تھے یہ وعث کا تقریر کا یہ کمال ہوتا ہے اور جب مدینے والے محبوب بول رہے ہوں جب جنابِ صدی کی اکبر بول رہے ہوں جنابِ شیرِ خدا بول رہے ہوں حضرتِ عمر بول رہے ہوں تو بتائیں نہ پھر کیسے لوگ کسرہ کے دربار میں وہ کام پہ نہ تو اور کیا کریں جنابِ عمر حضرتِ شیخ عبدالقادر جلان فرماتے میں نے تعلیم حاصل کر لی اچھا میں آپ کو ایک اور بات نہ سنا دوں کہا ہے میں آپ بھی میرے پاس ہاں جی بولو گے اچھی تھوڑا جا پھر سناو آنے مل کیا کرو سبان اللہ حضرتِ جنیدِ بغدادی یہ نا غوثِ آزم کے بھی پی رہے ہیں مٹھا مٹھا بولے ہو یار یہ غوثِ پاک کے بھی پی رہے ہیں بلکہ داتا لی حجوری کے بھی یہ پی رہے ہیں حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ تعالی داتا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرتِ جنیدِ بغدادی نے علم حاصل کر لیا پر تقریب نہیں کرتے تھے وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے کمی بندے چاک دیں نا کمی بندے چاک دیں گال نہیں کر دیں چاک دیں چاک دیں اور رہن دیں پیچھے پیچھے ہاں جی میں نے شرم ہون دیئے میں کیا زان پڑھا ہوں دے کر سب میں نے شرم ہون دیئے کہ بڑے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تقریر کیا کریں علم کا سمندر آپ کے اندر تھاٹے مارتا ہے لیکن آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کریں بڑے لوگ دین کی طرف آئیں گے آپ کے وعظ و نصیحت کا فائدہ ہوگا لیکن آپ نہ اس طرف نہیں آ رہے تھے جچکتے تھے شرماتے تھے پھر فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو ایک دن میں سویا اور مدینے والے محبوب میرے خواب میں آگئے مدینے والے محبوب میری خواب میں تشریف لے آئے میاں صاحب نے کہا خواب میری بچ آیا ماہی کہ میں گل بچ پا لیا باما آنجی ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کی تفیر بچھڑنا جاما آنجی وہ کہتے ہیں خواب میری سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے فرماتے ہیں بڑا ہی سرکار نے نوازا بڑا سرکار نے کرم نوازی فرمائے کہتے ہیں جب حضور جانے لگے نا تو بس ایک ہلکی سی میٹھی سی بات کر گئے کہنے لگے جنید یار تقریر کیا کر آنجی یار تقریر واض و نصیحت کیا کر واض و نصیحت کیا کر عرض کیا حضورہ باپ نے کہا دیا تو اب تو کروں گا انشاءاللہ اب تو کروں گا فرماتے ہیں سوہ میں اٹھا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں نے مسجد کا رخ کیا تو کہتے ہیں میرا دل میں خیال آیا کہ میرے پیرو مرشد ہیں اس لیے سختی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کو کبھی بھی سرکار کی زیارت نہیں ہوئی آج مجھے ہو گئی ہے اگر ان کو ہوتی تو کبھی وہ اظہار کر دیتے کہ میری خواب میں مدینے والے محبوب ترشیف لائے ہیں تو کہتے ہیں بس وہ نا دل میں نا تھوڑا سا ایک چور آ گیا کہ اب تو مقام میں میں بڑھ گیا ہوں انجی ان کو تو کبھی خواب میں نہیں ہوئی زیارت مجھے ہو گئی ہے انجی آ جاتا ہے نا وس وسا کچھ چیز ایسی آ جاتی ہے کہیں بندیاں دینا جی مولوی صاحب تو تھوڑا بوتا پتا ہے آنوی پتا ہے کہا دیتے ہیں نا لوگ وہ بات آ جاتی اس طرح کی کہتے ہیں بس ابھی دل میں وہ چور تھا کہ میرا درجہ لگتا ہے بڑھ گیا ہے کیونکہ میں نے مدینے والے محبوب کی وہ زیارت کر لی ہے فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا جماعت کھڑی تھی سنتیں میں گھر میں ہی پڑھا آیا تھا کہتے ہیں میں نے نواز پڑھی پیچھے ساتویں سب میں تھا کہتے ہیں سلام پیری تو پیرو مرشد کہنے لگے کہ جنید تھوڑا آگے نہیں آ جاتے آئے آئے کہتے ہیں میں اٹھا تیسری ساتھ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور قریب آ جاؤ میں اور قریب ہوا کہتے ہیں تھوڑا اور قریب کہتے ہیں میں جب قریب بیٹھا تو فرمائے ہاں میرے پاس بیٹھ جا آئے 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 اور یار جسے پیرو مرشد پاس بٹھا دیں آن جی کہتے ہیں میرے پاس بیٹھا تو کہنے لگے جنید ہون تقریر کرنیاں کے نہیں ہون تقریر کرنیاں کے نہیں کہنے لگے ہون ترچور تھا نا کہنے لگے ہون کیوں ہے جی اب کیا کونسی کچھ ضروری بات ہو گئی ہے کہ میں تقریر کروں اب کوئی ایسا مسئلہ کونسا ہو گیا ہے فرماتے ہیں وہ خموش ہو گئے تھوڑی دیر خموش رہے اور خموشی کے بعد پھر سر اٹھایا کہنے لگے اب تقریر کرو گے کہ نہیں کہتے ہیں جب میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو چیلے پہ جو حسن تھا نا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہتے ہیں جو حسن اور جو کمال تھا ان کی بات میں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہتے ہیں میں دیکھتا ہی لیا گیا اور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے جنید اب تقریر کرو گے کہ نہیں تو حضور اب کیا ہوا ہے تو فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے نا مجھے اپنے رب کا دیدار ہوا ہے اور میں نے مالک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا سرری بتا کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تھا اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا یا اللہ کبھی تیرے محبوب کا وہاں سے گزر ہونا تو کیا دینا کہ میرے جنید کی طرف بھی اشارہ کر جائیں کبھی ان کی طرف بھی اشارہ کر جائیں آپ رونے لگے عرض کی مرشدی آپ کی دعاوں کا وہ نتیجہ ہے کہ مدینے والے محبوب پھیرا ڈال گئے ہیں مدینے والے محبوب یہاں سے تو تقریر کرنا آباز کرنا اتنا ضروری ہے کہ مدینے والے محبوب خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تقریر کیا گیا خواب میں آ کر غص عظم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میری تعلیم مکمل ہو گئی میں تقریر نہیں کرتا تھا آپ فرماتے ہیں میرے مقدر جاگے ایک در میں سویا مدینے والے محبوب میری خواب میں تشریف لے آئے خواب میں تشریف لے ہے حضور فروان نے رکھ گیا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے تقریر کیوں نہیں کرتے تو عرض کی حضور یہاں سارے عربی لوگ ہیں فسیع و بلیگ ہیں اور ان کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہے تو میں کس طرح سے ان کو سمجھاؤں گا ہر بندے کے ذہن کے مطابق میں کس طرح سے بات کروں گا کس طرح سے میں ان کو بازو نصیت کروں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالقادر اپنے موں کو ذرا کھولو اپنے موں کو کھولو کہتے ہیں میں نے حضور کے حکم کی تعمیل کی جب اپنا موں کھولا تو سرکال صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دفعہ اپنا لعاب دہن میرے موں میں ڈالا اپنا تھوک مبارک لعاب دہن میرے موں میں ڈالا فرمایا آپ بولتے جانا میری برکت ہے تیری مدد کر دی جائے اب بولتے جانا فرمانے لگے عبدالقادر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ جب میں دوسری راز سویا تو خواب میں شیر خدا تشریف لے آئے حضرت علی المتزا تشریف لے آئے جناب شیر خدا فرمایا علم کا شہر اس کا دروازہ خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے عبدالقادر ذرا موں کو کھولنا کہتے ہیں میں نے موں کھولا تو چھے مرتبہ جناب شیر خدا نے اپنا لعاب دہن میرے موں میں ڈالا تو میں نے اس کی حضور چھے مرتبہ حضرت علی المتزا فرمانے لگے کہ حضور سے بڑا تو نہیں نہ میں ہو سکتا عبدالقادر میں سرکار کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا کہتے ہیں پھر جب میں صبح اٹھا اور اس کے بعد جب میں نے واز و نصیت شروع کیا فرمایا تھا چھوٹی سی مسجد تھی پھر وہاں سے مدریسہ بنا پھر وہاں بغداد کی عید گاہ پھر وہاں سے بڑھتے بڑھتے ملانی کاری نے لکھا ہے کہ ستر ستر ہزار لوگ شیخ عبدالقادر جلانی کی تقریر سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے ستر ستر ہزار لوگ اور سینکڑوں علماء کاغذ کلم لے کر بیٹھے ہوا کرتے تھے کہ جو واز و نصیت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اتعادہ فرمایا کرتے تھے اس کو لکھا کرتے تھے آن جی آج وہ کیسے پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی کراچیوں مولانا نے بلالو انہوں تقریر کرنی نہیں ہوں دی آن جی تقریر کرنی نہیں وہ علم ہی نہیں پاس آن جی آپ دیکھیں سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا عورتوں کی جیسے مشابت نہ بناو آن جی عورتوں کی جیسے شکل و صورت نہ بناو اور لانت فرمایا فرمایا جو بندہ عورتوں کی جیسے شکل و صورت بنائے اور جس پیر نے یہاں تک لٹے رکھی ہو آن جی نہیں سمجھا ہی میرے گال دی وہ جیسے ہاتھ والے پہ ان دینے تو کوئی چھے مینے پتہ نہیں میں نے ہرانو وال بندے کین جنے آن جی داڑی کوئی اتنے تنے وال ڈالے ہوتے ہیں بندے کو گھن آتی ہے تو تو نے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاگ بنا دیا اور وہ بیٹھا ہوئے وہاں اور لوگ بھی کہتے ہیں جی بڑی پہنچی سرکار ہے اینہ دے وال دیکھو تسی نہ کہ سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں سے زیادہ خوبصورت بال کس کے ہو ساتھ اکار نے فرمایا یا آدھے کانوں تک ظلفیں رکھو یا پورے کانوں تک اور یا پھر اتنے ہوں کہ کاندوں سے مس ہو رہے ہیں تو جو نیچے رکھے وہ تو عورتوں کی مشابت کرتا ہے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر اللہ کی بلانت ہے اس کے فرشتوں کی بلانت ہے جو عورتوں کی جیسے شکل و مشابت کرے اس کی جیسے شکل و صورت بنائے تو کیا خیال ہے آپ کا اب اس کو پیر کہیں گے ہاں جی صرف اب فرکان بھائی بولیں باقی اندر کی خیال ہے جا جا کے ذرا بولو نا فیران دے سانوں مولوین دسے ہی کچھ نہیں اسی سارا کچھ دس نہیں ہے لیکن ہم خود وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس طرف وہ نا چسکے ہوں وہاں دیکھیں گے جا کر ملا لگا ہوگا بی بیاں تھے مندب بڑے لوگ تو صرف وہ آستانوں پہ ان دو نبروں کے جاتے ہیں کہ وہاں ملا لگتا ہے ہاں جی ملا لگتا ہے تماشاں لگتا ہے یہ کون سے پی رہے ہیں یہ کیا کیا یا ان چیزوں سے نکلیں شیخ عبدالقادر جیلہ رحمت اللہ تعالی آپ کی تقریروں کی کتابیں موجود ہیں کتابیں واز و نصیت کی آپ کی کتابیں موجود ہیں لکھی ہوئی ہم جن کو ماننے والے ہیں جن کی گیارویں ہم کھانے والے ہیں اور ہر مہینے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کوئی ایسی شخصی چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے ایتھے اکن پیر صاحب جو میرے تھے دیل دی نماز ہے نہیں سمجھا رہی میرے گاہلے اگر دا کوڑیاں لگ دیا میرے بھی مرضی تو اڈیمائیت کرنی ہے یار یہ کیسا بندہ ہے جو کہتا جی میرے دیل دی نماز ہے شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا حضور آپ کی ولایت کیسی ہے تو فرمایا میری ولایت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو میں جب تک قدم نہ رکھوں اللہ ولی کو ولایت عطا ہی نہیں کرتا وہ 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 فرماتے ہیں کہ چالیس سال وہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے اور یہاں وہ کوئی کہندہ میرے دیل دی نماز ہے میں گھر روٹی بھی دیل دی کھا لیا کھا رہا ہاں جی عوضوں دیل دی روٹی کوئی نہیں کھاندہ نمازیں دیل دی ہیں سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نمازیں نہیں پڑھیں تو تو کونسی نماز پڑھ لیں حضرت عبقر صدیق نے نہیں پڑھی جناب عمر نے نہیں پڑھی ہاں جی جنگ کا موقع ہے صحابہ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھنا چلو کھا یہ کہتا جی میں پیر ہوں یہ نکلیں ان تماشوں سے کب تک ہم دون امریکہ ان لوگوں کی شکار بنتے رہیں گے چھوڑے ہیں کوئی چیزوں سے نہیں کہ جناب صدیق اکبر حضرت علی المرتضی جناب عمر فاروق جناب عثمان غنی اللہ اکبر حضرت عبقر صدیق کہ ہم سائے فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت عبقر صدیق زندہ رہینا آپ کے گھر میں ایک تنہ تنہ جانتے ہیں نا جب کوئی درخت خوشک ہو جائے تو اس کا جو وہ حصہ کھڑا رہتا ہے اسے تنہ کہتے ہیں معاتی ہیں اس طرح ان کے سہن میں نظر آتا تھا کہ کوئی تنہ کھڑا ہے معاتی ہیں جب آپ وفات پا گئے تو ہمسائے نے پوچھا وہ گھر والوں سے پوچھا کہ وہ تنہ کہاں ہیں جو رات کو کھڑا رہتا تھا تو گھر والے کہنے لگے وہ تنہ نہیں تھا جناب صدیق اکبر ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں وہ تنہ کوئی نہیں تھا وہ جناب صدیق اکبر قیام کیا کرتے تھے حضرت علی المرتضی جناب حضرت زین العابدین کے بارے میں سنے ہاں جی آپ کو کہتے ہیں آپ کو فرماتے ہیں سجاد کا لقب ملا ہے آپ روزانہ ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے ایک ہزار سجدے کیا کرتے تھے یار وہ لوگوں وہ ان لوگوں نے نہیں کہا کہ نمازیں دل کی ہیں قرآن دل کا ہے تو یہ پھر فیصلہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہاں جی جو دیکھیں آپ کے جو شریعت کا باغی ہو ان چیزوں سے ان کو چھوڑ دیں شیخ عبدالقادر جلانی کے ماننے والے صاف پاک ستھے لوگوں کو ماننے والے آپ کے سامنے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہ مدینہ والے محبوب کے غلام دیکھیں مدنی چینل پر حضرت اتار کو دیکھیں حضرت بابا جی خادم حسین عزبی کی صرفت کو دیکھیں آپ دیکھیں کیسے کیسے اللہ کے نیک لوگ آپ کو میں تھوڑی سی بات میرے پیروں مرشد ہیں میں نے تو بات کرنی ہے حضرت صاحب جو مدنی چینل والے ہیں وہ چاہے نا تو کوٹھیاں بنگلے بنا لیں کوٹھیاں بنگلے بنا لیں لیکن میں نے اسلامی بھائیوں سے سنا ہے کہ وہ ابھی تک قرائے کے مکان میں رہتے ہیں دو سو مالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان کے پاس میں نے یہاں تک سنا ہے موبائل بھی نہیں ہے اور مدارس کتنے دی ہیں پاکستان میں کم از کم تین سے چار سو مدارس ہیں جہاں پر علماء عالم بن رہے ہیں حفاظ قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں تو ایسے بھی تو پیر و مرشد موجود ہے نا اب بھی اس لئے سب کو غلط نہ کہا کریں ٹھیک ہے پہچان کیا کریں وہ ایک جملہ ہے کہتے ہیں جی فرقہ واریت نہ کرو فرق ضرور جانو آجی فرق جان کر جیو اللہ تعالی ہمیں ملک کی توفیق عطا فرماتا آمین